ہاں دو کہ بڑی سندھر بات کہی گئی ہے ویڈنس میں یہ کہ آگیا ہے کہ آپ کو عبرت اور بواس کرتے ہیں اور آپ مل بھی سرجن کے لئے نہیں جاتے تو آپ کا وہ عبرت خندت مانا جاتا ہے وہ عبرت پورا نہیں ہوتا بھلے ہی جانے کا من نہیں ہے تو بھی جائیے بڑی سندھر باتیں کہی ہیں عشنان کے بعد کبھی بھی دانت نہیں مانجے جاتے عشنان کرنے سے پہلے یہ کرنے کی ضرورت ہے بھائیر گچھے تیاغار تھم ملموت رئیو ملموت روشنان کے تطپشات اسنان کیجئے اور اسنان کے تطپشات پھر پوجا میں بیٹھئے باتیں تو بڑی اچھی اچھی کہی گئی ہیں تیلا بھینج کرویت واراند رسپرہ کرمین اچاہ کچھ دن ایسے ہیں جن میں بلکل تیل لگا کر کے پوجا میں مت بیٹھئے وہ دن ہیں سرادھ کے دن سنکرانتی کال گرین کا دن اور تیرت میں بھی اور اپواس والے دن اور گھر میں کوئی سوتک بغیرہ لگا ہے تب بھی ایک تیل لگانے کی بات کہی گئی ہے اور ایک گرم پانی سے نہیں نہایا جاتا جس دن آپ نے کوئی برت کیا ہے پورے سرادھوں میں گرم پانی سے نہیں نہایا جاتا نہیں تو آپ کی پوجا کا آپ کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوگا اسوچے پیتھوا پرابتے اسوچے پیتھوا پرابتے اسوچے پیتھوا پرابتے اسوچے پیتھوا پرابتے اسوچے مطلب گرم پانی اس گرم پانی سے آپ کب کب نہیں نہا سکتے سرادھے چگرہنے اپوواسے پرت پدھنے سرادھے کے سمیں پر گرین کے سمیں پر اپوواس کے سمیں پر اور آپ اس گرم پانی سے نہیں نہا سکتے بھاگوان شب کو گرم پانی سے اشنان کرنے کے لیے ابشے کرنے کے لیے بلکل مانا کیا گیا ہے تیرت دیوتا کا اسمان کرتے ہوئے سدھر وستر سے ہی اشنان کریں کبھی بھی اپویتر وستر پہن کر کے ندیوں میں آپ پرویش نہ کریں کہ اس بات کا بھی برڈن کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ راتری کا پہنا ہوا وستر ٹھیک نہیں ہے وہ سدھ نہیں ہے اس کو بھی پہن کر کے آپ ندیوں میں اشنان نہیں کر سکتے یہ بھی برڈن کر دیا گیا راتری کا وہ وستر ہے اسے آپ ملموتر بھی سرجن کرنے کے لیے گئے ہیں ایسے وستر کو پہن کر آپ ندیوں میں آپ پرویش نہ نہ کر سکتے سدھ وستر پہن کر جو وستر باہر سے دھل کے آیا ہے پوجہ میں اس وستر کو بھی سدھ نہیں مانا گیا سولے نمبر کا سلوک ہے لکھائے تائی کاریم چھالیتم جا پرتجیت جو باہر سے دھل کر کے جو وستر آیا ہے اس وستر کو بلکل بھی سدھ اور اس کو پروتر مانا نہیں گیا ہے اس کے اوپر جل کے چھینٹے لگائیے پھر اس کو دھان کیجئے نہیں تو پوجہ میں جو وستر پہنا جاتا ہے وہ خود آپ کے ہاتھ کا دھلا ہوگا ہونا چاہیے ایسا ہے اس گرندھم ہے ورڈن کیا گیا ہے اشنان آدھی کے تبتشاہ دیوتا اور رسیوں کو ترپت کرنے کے لئے ان کے لئے ترپن کریں جہاں بھگوان کی پوجہ کر رہے ہیں گو ماتا کی گوور سے اس استان کو لیپ کر کے پھر اس پر اتتم آسن بچھائیں دو کام ایسے ہیں جو بنا آسن کے نہیں ہوتے ایک ہے بھوجن اور ایک ہے بھجن یہ دونوں جگہ پر آسن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ورڈن ہے آسنم چا سبحم تترہ رچنیم دو جتما برامڈ آچال لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ بھجن میں اور بھوجن میں دونوں جگہ ہے آسن بچھائیے کپڑے پہننے کے تتپشات آچمن کیا جاتا ہے دھاؤت وسترم تتو دھاریم پنر آچمنم چرے آچمن کر کے لوگ کہتے ہیں پوجہ میں من نہیں لگتا من اس لیے نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کا بیدھی اس کا بیدان ٹھیک سے نہیں ہے ایوہم کرتا ترپنڈم چا ردانک چھاں دھاریے نہ رہا کھڑے ہو کر کبھی بھی تلک چندن نہ لگائیں تلک چندن لگانے کے لیے بیٹھ کر اس میں تو یہ لکھا ہے دیوتاوں کے سنمک بیٹھ کر کے اپنے بھال کے اوپر چندن لگائیے تلک لگائیے دیوتاوں کی طرف مک کر کے اس پاسٹ ورڈن ہے اس میں اس میں ورڈن ہے کہ ترپنڈم بھاگوان کے سنمک تلک ترپنڈ ردانک چھان دھاریے نہ رہا ردانک چھ کی مالا راتری کو آپ نے اتار کر کے رکھی ہے صبح جب اس کو دھان کرتے ہیں تو مہادے وسے انمتی مانگ کر اسے دھارن کی بھاگوان شیو کو کہیے گے پروہو یہ آپ کا پرشاد ہے یہ مالا آپ کی کرپا ہے اور آپ کی اگیا لے کر کے اور ہم اس مالا کو دھارن کر رہے ہیں کیا عدود باتیں کہی گئی ہیں تو یہ بڑی اچھی بات کہی ہے آج منتر وارم منتر پوروکم تین بار منتر بول کر کے آج من کیجئے ایکم بات پرکیانچہ گنگا وندرت برون منتر بول کر آپ نے سادان جل کا بھی آج من کیا ہے تتکال وہ ہے جل گنگا کا روپ دھارن کر لیتا ہے تین ہی تو باتیں بولنی ہے اوم کے سوائے نمہا اوم مادوائے نمہا اوم نارائے نمہا اچھا جی اس لوگ ملے ہیں اچھا تو یہ ہے بڑی عدود عدود باتیں کہی گئی ہیں کشبائے نمہا نارائے نمہا مادوائے نمہا ایسا بھول کر کے آج من کیجئے گا لکھا ابھابی بھسمن اسططرہ جلشادی پرکیرد یدی بھسم کا ابھاب ہے تو آپ جل سے بھی تین ریکھائیں کھین سکتے ہیں بھسم کی پورتی جل سے ہو جاتی ہے تو وہاں آپ جل کا پریوں کر لیں جا پس تپس تتھا دانم ترپنان سفلم بھویت ورڈن کیا گیا ہے کہ بھکت کے لئے جب تپ دان اور تلک یہ پویا میں ان کو بڑا بسیس مانا گیا ہے تو یہ کچھ بڑی اچھی باتیں بتیں انو دکم تتھا تتران سیو پویا تمہارے یہ تو میں پور میں بول بھی گیا ہوں کہ نتھ بھگوان کا ان کا بھوگ لگائیے جو ایک بید میں جو نئی بید کا جو منتر ہے یہ نئی بید کا منتر ہے وہ پھل چڑھانے کا نہیں ہے وہ منتر ہے وہ دودھ پلانے کا بھوگ نہیں ہے بھگوان کو اس میں جو نابیہ آنسی دن ترکشگم جو یہ منتر ہے اس میں ان کا بھوگ بھگوان کو یہاں اس گرنتھ میں بھی یہ پویا کا جتنا بھی پرکرن ہے وہ سب سے مہا پران سے لیا گیا ہے جو دیوتاؤں کی سولے پرکار کے جو پویا ہوتی ہے اور جتنی بھی بسکویں چڑھائی جاتی ہیں بھگوان کو یہ پورا کا پورا پرکرن سری سب مہا پران سے اس کو لیا گیا ہے اور وہ بھی ردر شنگتہ میں سلشتی کھنڈ میں ادھیا نمبر گیارہ بارہ تیرے چودے پندرے سولے اور ستر ان ادھیایوں میں پورا کرم کانڈ ہے پورا پویا کا بیدھان ہے اس کو بڑھنیت کیا گیا ہے چندنہی کمکم شاییوہ دھو بدی پائیسنہی کسا نیویدہ بیبدی شاییوہ پوجیت پاہ تہا سیوہ کسی بھی دیوتا کیا پوجا کرتے ہیں اس میں نیویدھ جروری ہے چندن لگائیے کمکم لگائیے بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان شنکر کو کمکم نہیں لگا جاتا آپ نے بھی سنا ہوگا تو یہ سری شیم مہا پوراں رودر شنگیتا سرشٹی خند ادھیای نمبر تیرے اور اسلوک نمبر بتیس اس میں اس پشٹ ورڈنے ہیں کہ بھگوان کو چندن کمکم دھوپ دیپ انیک پرکار سے کہ نیویدھیوں کے دوارہ بھگوان سلوکی پوجا کرے میں یہ کتھائیں ان سب چیزوں کی بھانتی کو ختم کرنے کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں اور ایک ایک بات کو میں نے بہت باریکی سے اس کو پڑھائے ایک بار پھر میں اس لوگ بوڑھ رہا ہوں جو کہتے ہیں کمکم نہ چڑھائیں مندروں کے پجاری لوگ بھی بولتے ہیں ہاں سوکھی کمکم سوکھی رولی نہیں چڑھائیے ہاتھ پر نہ لکھیں ہاتھ پر لکھنے سے کرجہ بڑھتا ہے اس لیے پین کاغج کے اوپر ہی چلائیں تو کونپی لے کے بیٹھو ڈائری لے کے بیٹھو آپ کے کام میں آئے گا اور میں ہر بات ایک پرمان کے ساتھ میں آپ کو نبیدد کر رہا ہوں شریشم مہا پران رودر شنگتہ سرشتی خند ادھیای نمبر تیرے اور اسلوک نمبر بتیس اس اسلوک میں مہادیو کے اوپر کمکم چڑھانے کے لیے رولی چڑھانے کے لیے کھائے اس میں جل ڈالیے گیلہ کر کے چڑھائیے کیونکہ سوکھی رولی تانترک لوگ پریوگ میں لیتے ہیں اس کو آپ بے دکھت بھاو سے پوجا کیجئے چندنہ نہیں کمکمش شاہیو دھوپ دی پہ ریکسہ نیوی دیو دش شاہیو پوجیت پا تتھا سو بھاوان شنگر کی پوجا میں ان چیزوں کو لیجئے گا نمس کرتہ پرنستہ ترہ گچے چچے سے گھر میں مٹی سون چاندی اتوان دھاتی اتو دھا پارے کی مورتی جو بھی کوئی ہے پتھر کی ہے جو بھی ہے سب بندنیں ہیں پرنام کر نکلا کس میں بڑی اچھی بات کہی ہے بھاوان کو جب آپ صبح جگہتے ہیں تو پہلے پرنام کریں بعد میں گھنٹی بجائیں اس کے بعد بستر اٹھائیں اس کے بعد پھر بھاوان کو اٹھائیں ایسا بڑن ہے یہ نہیں کہ آنکھ میڑتے ہوئے گئے اور کپڑا اٹھائیا بھاوان کو ایسے بٹھا دیا نہیں سب سے پہلے انہیں پرنام کیجئے بندن کیجئے پھر گھنٹی بجائیے پھر بستر اٹھائیے اس کے بعد جو بھاوان سین میں ہے پھر ان کو آپ جگہائیے پھر ان کو بٹھائیے یہ برڈن اس میں کیا گیا اس میں بھاوان کو پرنام کرنے کی بات کہی گئی ہے اس طریقے سے بھاوان کی پوژا ہوتی ہے تو بھاوان بڑے پرسند ہوتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے پوژا کے سمست نیاموں کا پالن کرنا چاہیے ایسا اس گرنط میں لکھا ہوا ہے چھتیش نمبر کا اس لوگ کہیے اس میں نیام پالن کی بات کہی گئی ہے میں بولے دیتا ہوں کرتبیم سربتہ تترہ نیامہ سو گرہیستت آپ نیاموں کا پالن کریں گے تو آپ کے بچے کریں گے پوژا بھاوان کو آپ نے بالٹی میں ڈھوکی لگا دی آپ نے دھوپ بتی جلا دی دیا جلا دیا یہ جیادہ مہتوہ نہیں رکھتا یہ بیٹی بہت جور سے سو رہی ہے گڑیا جگ جگ بیٹا یہ یہ چھو کرتبیم سربتہ تترہ نیامہ سکھ گرہیستت تتار پوژا کے اس پوژن کو کریں تو پوژا کا پھل ہے وہ تتکال پرابط ہوتا ہے تت پشاد بھگوان شنکر کو سنکھ پس بھی سنکھ پس بھی بہت جیادہ پریہ ہے اس کے فول بھی آتے ہیں وہ چڑھائیے کس کسا ڈابی جسے کہہ دیں دوربہ دھتورہ مدار اور دیکھئے پھر اس میں لکھائیں تلسی پتر دو وار سے مہا پران میں تلسی پتر کے لئے بات کیا ہی گئے ایک تو کل چودہ نمبر کے ادھیائے کے 28 نمبر کے شلوک میں تلسی پتر چڑھانے کے لئے کہا اور تیرے نمبر کے ادھیائے میں بھی 63 نمبر کے شلوک میں تلسی چڑھانے کی بات کیا دو وار یہ بات آگئی اس لوگ بولے دیتا ہوں کسپسپائیس دھتوری منداری درون سمبھوئی تتھاچ تلسی پتر بلو پتر اس میں لکھا ہے کہ تلسی پتر اور بیل پتر دونوں ایک سنگ مہا دیو کے اوپر چڑھاتے ہیں اسے اس لوگ میں لکھا ہیں تو بھگوان مہا دیو بہت جیادہ راجی سلوگ ہے تیرے نمبر کا دیا ہے سلوگ نمبر 63 اور ردر نتا کا پہلا خند ہے جس کا نام ہے سلسٹی خند اس میں لکھا کہ بسیس روپ سے یہ دونوں چیزیں جب چڑھائی جاتی ہیں تو ایک بسیس روپ بن گیا ہے بسیس روپ سے اور ایک بات اس میں اور کہہ دی گئی ہے کہ پوجا میں آپ کو کوئی پتہ پھول کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو ورڈن اس میں کیا سروا اب بلو پتر ارپنیم سوائی بھائی کچھ بھی نہیں ملے صرف بیل پتر مل گیا ہے بیل پتر مہادیب کے اوپر چڑھا دیجئے سب چیزوں کی پھورتی ہو بلو پتر کے ارپن ماتر سے پوجا کی ساری بدھی سمپن ہو جاتی یہ بات نوٹ کرنے کے لائق ہے ورڈن ہے اس میں بلو پتر ارپن ہی نئی سرب پوجا پرس دیتی پوجا کی سمپن بدھی پوری ہو جاتی ہے یہ مہادیب کے اوپر اپنے بیل پتر چڑھا گا سامگری کے مارے ہو سکتا ہے پوری سامگری بیس وائی بیس کے کمرے میں آبی نہ پا لیکن اس میں ایک جو سندر بات کہ ہے بلو پتر ارپن ہی سرب پوجا پرس دیتی جیسے سمیں آپ بیل پتر بھگوان مہادیب کے اوپر چڑھا دیتے ہیں تو مہادیب کے اوپر پوجا کا سگرہ سامن چڑھ گیا اس میں پوجا میں نارائن سالرام کی پوجا میں تلسی پتر کا ہونا ضروری ہے اور بھگوان سب کی پوجا میں بیل پتر کا ہونا بہت جد ہے اس میں ساون کے مہینے میں بیل پتر نہیں ملتے بیل پتر ملیں گے کہاں سے آپ لگاتے ہی نہیں بیل پتر بیل پتر برکش لگانے کی کتنی بڑی مہمائی جانتے ہو ایک کروڑ کنیا وں کھالی بیل پتر چڑھانا ہی نہیں ایک بیل پتر دھرتی میں لگا دو ایک کروڑ کنیا وں بھرکش لگانے بھاری بھاری مہتم ستر تاری کو سومبتی مابسیاں ہے اور سیکھ ڈو بھار گیا پنیا آپ راپت کر لیں گے اتنی بڑی مہمائ اس دن بھور میں جلدی نانا نندی کو کچھ کھلانا مہادیو کا عرشے کرنا دان پنیا کرنا برامنوں کو بھوجن کرنا سب دوں میں اس کے پن کو باندھا نہیں جا سکتا اور اس میں مرکش لگانے کی بہت بڑی مہمائ بہت جیاد مہمائ تو ویلو پترہ پڑی نئی بہت سرب پوجہ پرشت دھتی تو ویل پترہ آپ نے مہادیو کو چڑھا دیا ہے تو اس میں سوگندی اتر سب دیبتاموں کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے لیکن جو اتر چڑھانے کی بات ہے وہ مہادیو کے اوپر چڑھا جاتا ہے اور اس میں اوڑنے ہے کہ اتر چڑھاتے سمیں مہام تم جے منتر بولیں اوم ترم مقم ججا مہی سوگند دھم پشتی وردن اوڑا رکم اوڑن دھنا مرط مکشی ام اتر چڑھانے کی بات کہی گئی ہے اس لوگ نمبر 66 66 تتہا سوگند چودم بی باستم تیل مت تم سوگند درب سوگند تیل ارپڑیم چا بیوید سوائ پرم مد رہا بھگوان شنکر دی پرسند ہو جاتا ہے گوگل کی دھوپ سے مہاد بھاری راجی ہوتے ہیں بہت پرسند ہوتے ہیں نائی وید کی بات ہم نے بتائی دی ہے آپ کو تتہا پردک چھڑام کریان سوش وغوان شب کو وندن پرام پو جا اور جو بستویں کئی دن سے میں آپ کو یہ سب بات آپ کے بیچ میں نبیدت کر رہا ہوں ایک بات کل میرے پاس کافی میسیج تھے ایک لاکھ گہ ہوں گو دھوم مہادیو کو آپ چڑھا رہے ہیں ایک دن میں نہیں چڑھا پاؤ تو ساون بھر میں چڑھا دو تھوڑے تھوڑے ایک ایک سیر آدھ آدھ سیر اڑھائی ڑھائی سو کیونکہ اس میں کہیں لکھائی نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن میں ہی پورا چڑھانا ہے میں نے دس پانچ سلوک آگے پیچھے کہ اس میں دیکھے ہیں لیکن اس میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ آپ کو یہ ایک لاکھ جو گہوں کے دانے ہیں وہ ایک ہی دن میں چڑھانے ہیں تو آپ اس کو پورا سابن کے مہینے میں بھگوان مہادیو کے اوپر اس کو آنند ہو جائے گا ایک بات اگرہ لگائی بھل وقت بھگوان کی جائے ہو جائے جائے شریہ جائے شریہ 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 یب پو جان چ منی بھی سور گ سو کیا بی برد نح جو آپ جوب ہوتے ہیں کلس کے نیچے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ جوب کیوں بھوئی جاتے ہیں 48 نمبر کا اس لوگ ہے جوب ہونے سے کلس کے نیچے جو یب بھوئی جاتے ہیں جوب ہوئی جاتے ہیں ان کی پوجا بھی ہوتی ہے اس کی تو اس سورگ سوکھ سوکھ پرابت ہوتا ہے اسے بھکی کو سوارگ جیسا آنند دھرتی پر پرابت ہوتا ہے مرتوں کے تتشاد سوارگ لوک کا دھکاری ہوتا ہے پوجا میں جوارے بولنے کی اتنی بڑی مہم ہے کوئی بھی آپ انشتان کرتے ہیں اس میں جوب ہو نہیں ہوتے ہیں یو پوجا چم انی بھی سنت انے رسی انے یوگی انے اس بات کی بھاری سرہانہ کری ہے کہ آپ جوب ہوئی ہے اور یہ نکلے ہوئے جو جو ہیں یہ آئیرو بید میں بڑے پرحاف سالی ہے گیہوں کا جوب پھر اس کا رس نکال کر یدی کینسر کے مریج کو رنگ اور مکسی میں ڈال کر اس کا رس نکال جائے اور مریج کو دیا جائے بڑا خطرناک روگ ہے یہ اس سے اس مریج کو فائدہ مل جاتا ہے آئیرو وید میں بھی بڑا پرباب سالی ہے اور پوجا میں تو ہے ہی پرباب سالی پوجا میں ہیں وہ یہ اس کا یہ اندر کے دوارہ پرکٹ ہوا ہے جو یہ جتنے بھی ان ہیں یہ دیبتاؤں سے بنے اندر سے پرکٹ ہوا ہے جو اس لئے اس کا ایک نام اندر جو اور ہے اور ہاتھ میں اس جو کا نسان ہوتا جو لوگ ہست ریکھا دیکھ لیتے میں بھی دیکھ لیتا ہوں پر دیکھتا نہیں اب انبہ تو کرنا ہی چاہیے کتابیں پڑھیں گرنت پڑھیں جس کے انگوٹے میں یب کا نسان ہو جو کا نسان ہو ایسا ایسا بکتی بنخند میں بھی جا کر پہن جائے لکشمی ناران اس کا سنگ نہیں چھوڑیں گے بھگوان اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے سپورٹوہ کے نیچے ہوتا یہاں ہوتا ہے یب کا نسان یہاں ہوتا ہے میرے دونوں آت میں اس میں بھی ہے اس میں بھی تو جو کی تو بڑی مہمہ ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو اپنی پوڑہ میں جوڑی گا جیسے ہم بیل پتر لگاتے ہیں تل پسپہی تدھا مانم اسی پرکار سے تل کی پیڑ بھی لگائیں اس کے پھول بھگوان سو کو آپ چڑھائیں بھگوان شنکر کو بہت پریہ ہے اور تل کے پھول بھگوان کو چڑھانے سے گھور گریبی کا ناس ہوتا ہے یہاں تک کمل کے پھول سے بھی زیادہ مہادیو کو تل کے پسپ اور زیادہ پریہ ایسا اس گرند کے 62 62 62 نمبر کے سلوک میں ایسا ورڈن ہے اور یہ تو آپ بھو دیں گے گھملے میں ہی بھو دیں تو یہ بہت جلدی نکل کر آ جاتا ہے اور اس سمجھ یہ تو ریتو چل رہی ہے تل بھونے کی گھو سالہ میں تھوڑے تل بھو دیے جائیں پھولوں کے لیے کہیں یہ کھیت میں ایک کونے میں تل تو اس کے پھولوں سے بھگوان سب کی پوجا کی جائے بھگوان شنکر بہت پرسند ہوتے ہیں دیوتاؤں کے لیے بھی بڑے آنند کی بات ہے آپ کو چار گاڑی چاہیے ہر بھگوان ناران کبھی مہادیو کے پاس نہیں گئے یہ نہیں کہا گرن اوپر بیٹھے بیٹھے میں بور ہو گیا ہوں کچھ دن کے لیے آپ مجھے اپنا نندی دے دیجئے کبھی بھی نہیں گئے اور بھگوان شنکر نے کبھی ناران سے نندی نہیں مانگا ان کی ترتی دیکھئے یہ اپنے اپنے بہان اور آنند کی بات یہ جہاں رہتے ہیں یہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کے ٹھیک سامنے ان کا بہان ہوتا ہے جس گاڑی میں آپ سیر کرتے ہیں اس کا اتنا دھیان رکھئے کہ آپ کے آواز کے ٹھیک سامنے یہ بہان کھڑا ہوا رہے یہ بہان اسے برکت ہوتی کی سامنے آپ بہان کھЯ ہے سامنے کی تنا کو پتائے ہنگ آج آج رہ س Sung سامنے جن کو نہ پتا ہو تو خاتو سے ہم مندر چلے جانا وہاں حنمان جی کا مندر ہے اور سامنے اونٹ ایسے ہے جیسے مہادیب کے سامنے نندی بیٹھا ہوا ہے اسی پرکار سے وہاں پر سامنے جاتا ہے ایک بات یہ کرا لگائیں گے بھولو باکے بہاری لال کی جائے ہو سری حنمان جی مہارت کی جائے ہو جائے جائے سری دا دیش ترپتا رہی ہے دیوتاؤں میں بہت زیادہ ترپتی ہے اور جب ہم ایشور کی دیوی دیوتاؤں کی پوڑا کرتے ہیں تو ہمارے جیبن میں سنتوس روپی دھن چل کر کے آتا ہے اور جب آبے سنتوس دھن تو سر دھن دھول سمان جب جیبن میں سنتوس روپی دھن آ جائے تو جیبن میں پھر کسی بھی پرکار کی کمی نہیں رہتی ہے اب آئیے اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں کہلاز کی طرف کہلاز کی بہت بڑی مہمہ ہیں کل آپ کہلاز کے بارے میں آپ سن رہے تھے بھگوان شنکر کہلاز پتی کیسے بنے سکتم تساسید کبھیرین مات منا کبھیر کو بھگوان نے کیسے اپنا مطر بنایا اور کبھیر کو بھگوان نے الکاپوری کا کیسے راجہ بنایا اور اس کے کہنے سے بھگوان کاسی سے کہلاز کی آترا کیسے کری آج کی یہ پرمو کتھا ہیں وہ آپ سن لیجیے کل آپ سن رہے تھے کامپل نے نگر میں ایک برامڑ ہوا جس کا نام تھا یگدت و دکھچت برامڑ پروار میں اس کا جنب ہوا ہے پتنی بڑی دھارمک تھی نیت آگنی ہوتر کرتا ہے گلتی یہ تھی گربہ دھان سنسکار سرادھ کال میں ہوا تو پرنام یہ ہوا کہ اس ناری کی کوکھ میں ایک بے ڈھنگا بالک آ کر کے چل کے آیا سمیں آنے پر اس کا جنب ہوا اور اسی کا نام آسید گوڑ ندھر ناما اسی کا نام گوڑ ندھی رکھ دیا گیا تھا اور وہ اب آلک تھوڑا چھوٹے سے وڑا ہوا انیس ورس میں اس کی سادھی کر دی گئی ہمارے گرنت بھی کہتے ہیں بچوں کو پہلے سیٹ کام سے سیٹ کیجئے سادھی سودیاں تو وہ ہی جائیں پہلے ان کو ان کے پام کے اوپر کھڑا کیجئے انہیں کماؤ بنائیے انہیں بدھمان بنائیے انہیں سنسکارت بنائیے بچوں کو آپ ہوشٹلوں میں بہت دور بھیجتے ہیں پڑھنے کے لئے کوٹا میں جاتے ہیں بچے پونہ میں جاتے ہیں اور کہیں کہیں جاتے ہیں پڑھنے کے لئے بچے باہر پڑھنے کے لئے جائیں ان کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں کلیکٹر بنانا چاہتے ہیں نیئر بنانا چاہتے ہیں بھاگ نگر کے لوگوں میری پراتھنا ہیں ان بچوں کو سب سے پہلے انسان بنائیے انہیں انسان بنا کر کے دیئے انسان نہ بنایا تو پھر یہ کھورا پاتی کریں گوڑنی دھی کہ اندر ایسا کوئی دوست نہیں تھا جو اس کے پاس نہ ہو تو پتا کا دھیان نہیں تھا پتا کا دھیان نہ ہوگا تو بچے مرخ ہو جائیں ماں کا دھیان نہیں ہوگا اولاد کے اوپر تو بچے چرتر ہی نہ ہو جائیں ماں کی دیکھ ریکھ میں بچے چرتروان بنتے ہیں ماں ہو پاتبردھرم کا نروہان کرنے والی پتا ہو سائیم ان دونوں کے مادم سے ہونے والی اولاد ایک بسیس ہوتے ایک اتھا آتی ہے جب رام جی کا بنواس ہوگا تو بن میں تھے پرہو رام لکشمن ماں تا جان کی ایک دن رام جی کے من میں بات آئی کہ تھوڑی میں لکشمن کی پرکشہ لے لوں تو پرہو سی رام جی لکھن کو کہنے لگے لکشمن میں تھوڑا ماں تماں کے پاس جا رہا ہوں سیتا کا خیال لکھن ایک برکش کے نیچے بیٹھے تھے رام جی گئے اور توتا بن کر اسی پیڑ کے اوپر آکے بیٹھ گئے رام توتا بنے سکھ بنے اور انہوں نے کیا کہا لکشمن لکشمن نے دیکھا کہ انسان کی بھاسا توتا کیسے بھولتا ہے تو اس توتے نے کیا کہا فلم درشک پرہا پسپم درشک پرہا ناریم درشک پرہا ارئیے بتائیے ایک آنت میں یدی پکا ہوا پھل دکھائی دے کیا اس پھل کو توڑنے کا من نہیں کرے گا ایک آنت میں کھلتا ہوا پھول دکھائی دے کیا اس کو توڑنے کا من نہیں کرے گا اکیلے میں یوہ ناری دیکھے کیا اس کو چھونے کا من نہیں کرے گا لکشمن کو یہ بات اس سکھ نے کہی اس توتے نے کہی تو لکشمن نے کیا جواب دیا لکشمن نے کہا توتا تو صحیح کہہ رہا ہے کھلتا ہوا پھول من کرتا ہے اس کو توڑ کر ناک سے لگا لے اس کی خسبو لینے کے لئے پکا ہوا پھل اس کو توڑنے کا من کرتا ہے یوہ ناری دیکھے بلکل اس کو چھونے کا من کرتا ہے لیکن یاد رکھنا توتے جس کا باپ ہو سیامی اور ماں ہو پتب برتا اس کی کون سے جنم لینے والا بچہ کبھی بیک نہیں سکتا کبھی اپنے دھرم سے ڈگ نہیں سکتا اتنا کہا توتے میں سے پربو رام پکڑ ہو گئے لکشمن کو اپنے انکھ میں ور لیا اپنی چھانتی سے لگا لیا تو ماتا کے سنسکار تو بچوں کو مہان بنا دیتے اور صرف کوک میں بچے کو پال کر کے اور پھر اس کو جنم دے دیا اسے ہی ماتر تو پورا نہیں ہوگا بچوں کے اندر جو سنسکار ہیں وہ ماں سے ہی چل کے آتے ہیں ماں ہی کہتی ہے یہ پتا ہے ماں ہی کہتی ہے یہ دادی ہے یہ دادا ہے ساہ سممندھوں کا ارث تو ماں بتاتی ہے ماں کی دیکھ ریکھ میں بچے بہت بڑے چرتروان ہو جاتے ہیں نابی کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ پتا کا ہوتا ہے اور نابی کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ ماں کا ہوتا ہے اس لئے پتا کی دیکھ ریکھ میں بچے بدوان اور ماں کی دیکھ ریکھ میں بچے چرتروان ہو بچے مورک ہیں پڑھائی لکھائی نہیں کری یہ پتا کا دوست ہے بچوں نے اپنے حساب سے سادی کیے بیٹی کسی کے سنگ چلی گئی بیٹے نے کسی کی بیٹی کا ہرن کر لیا یہ دوست ماں کو جاتا ہے بچوں کے بارے میں جتنا ماں کو پتا ہے اتنا اور کسی کو نہیں پتا ماں کا دھیان رہے گا اولاد کے اوپر بچے چرتروان ہو جائیں گے اس لئے تھوڑا موبائل پر دھیان کم دو بچوں پر زیادہ دو آپ کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کے ممی پاپا نے بھی آپ کو پڑھائے لکھایا ہے نوکری کرنے کے لیے نہیں بچوں کو آپ سمجھدار بنا سکیں جیجا بھائی نے ایک ماراتھا کے سوا کو چھتر پتی سوا جی بنا دیا وہ جیجا بھائی تھی جس نے ماں بھارت پڑھائی تھی اپنے پتر کو جس نے درگا سپتہ سپتہ کنٹ کرا دی تھی اپنے پتر کو اس ماتہ جیجا بھائی کی میں بات کرتا ہوں جو بھگوان گجانند کی پرم بکتانی تھی اس گھر میں گروہ سمرت رام داس آیا کرتے تھے اور انہوں نے ایک دن کہا تھا دیوی تیری کوک سے ایک ایسا بچہ جنم لے گا جس کے دوارہ ہندو تو سرکچت رہے گا اور وہ ہی ہوگا یہ تو آپ کے ہاتھ میں آپ آپ چاہیں راجیب دکھشت جی کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کی ویڈیو یوٹیوب پر بڑا اچھا بولتے ہیں میرا فیوریٹ مہاپورسہ لیکن یہ پورو سے راہے جو زیادہ لوگ اچھے رہے ہیں وہ اس دھرتی پر زیادہ لمبے سمیں تک رک نہیں پائے وہ اتنی اچھی بات کہتے تھے یہ ایک ناری جو چاہیں وہ چاہیں تو ڈاکٹر وہ چاہیں تو کلوکٹر وہ چاہیں تو دھوک پتی اور وہ چاہیں تو مہاتما اور ناری چاہیں تو پرماتما کو بھی دھرتی پر پرکڑ کر سکتے یہ اس کے ہاتھ کی بات ہے آپ جو چاہیں اپنی اولاد کو آپ وہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو ٹائم ہی کا آپ کا تو پورا کا پورا فون پورے دن تو پیئر میں چپکا رہتا ہے بچہ آتا ہے تھیل آکے پڑکتا ہے آدھا گھنٹے تک مانگتا رہتا ہے ممی بھوجن اب ممی کو فرصت ہو تو بھوجن اپنے ہاتھ سے پرس لے کھا لے ممی کو ٹائم نہیں ہے ممی کو فرصت نہیں ہے ایسی کونسی بہن ہے جو دن میں دس وار اپنے پیئر پھوننا کرتی ہو میں نبیدن کرنا چاہوں گا سسرال جا کر کے سسرال جا کر کے جو بہنیں اپنے پیئر کو بہت یاد کرتی ہیں وہ سسرال میں آنند پوروق نہیں رہ سکتے آپ سسرال کو یاد کیجئے ایکنے ایسا نہیں ہے کہ دال چڑھانے کو رکھی تو فون چھونک لگایا تو فون آٹھا گھون تھا تو فون آپ کیوں جا رہے ہیں کوئی بات بری لگ گئی ہے دادا جی بچوں کے اوپر دھیان دیجئے بچوں کو بھونکا من جانے دیجئے ان کی کلاس لیجئے انہیں اپنے پاس میں بیٹھائیے کتنا اچھا لگتا ہے جب بچے کے سر پر آپ کنگی لگاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ بچوں کے یونیفرم پہناتے ہیں آپ ماں ہیں آپ کا اسطان تو کوئی نہیں کوئی نہیں لے سکتا اور میں بہت سی باتیں بتا رہا ہوں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بچے جب کپڑے اتارے ہیں تو کپڑوں کو اُلٹا کر کے نہ اتارے ہیں سٹ, ٹیسٹ, پینٹ, پجمہ جو بھی ہے اس کو سیدھا ہی اتارا جائے اس کو بالکل اُلٹا نہیں یہ بھی میں نے سداچار میں میں نے تو بہت سی چیزیں پڑھ لی ہیں ناری اپنے گوپنی بستروں کو چوڑے میں نہ سکھائے ایسا بھی گرنت میں بڑھنے ہیں سوکتے ہوئے کپڑے کے نیچے جس کا پانی ٹپ گرا ہے اور پانی ہماری بوڑی پر گرتا ہے جس سے چرم روغ دھولے ہوئے بستر کا پانی کبھی بھی سریر کے اوپر نہیں گرنا چاہیے تو کپڑا ایسی جگہ سکھائے جائے جسے ویکتی ان سب چیزوں سے بچ جائے پہلے کی دادیاں بڑی اُسیار ہوتی تھی بہت زیادہ اُسیار ہوتی تھی ہاں بھوجن بناتی ہیں بال ٹوٹ کر ان میں چلا جاتا ہے یہ جاتا ہے پیٹ میں بہت برسوں تک یہ پیٹ میں سریر میں گانٹھیں بنا دیتا کینسر پیدا ہو جاتا ہے اس لیے پوجا کرتے سمیں بھوجن بناتے سمیں اور کسی کے چن چھوٹے سمیں ناری کا جوڑا بنا ہوا ہونا چاہیے بال کیس کھولے نہ ہوئے ہوں ناری کے کھولے کیس اصوے وہ جھگڑا کر دیتے ہیں اور وہ دروپدی کا ایس انکل بتا کہ یہ کیس نہیں بنایں گے اور کھولے کیسوں نے کیا کیا دند مچائے آپ سب جانتے ہیں میں کیا بولوں میں تو کئی بات سنکیت میں ہی کہتا ہوا جاتا ہوں آپ بھوجن بنا رہے ہیں آپ پوجا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا جوڑا آپ کے کیس بندے ہوئے ہونے چاہیے یہ ٹوٹا ہوا بال ان کے مادم سے پیٹ میں جاتا ہے اس سے بھی کینسر جیسی بیماریاں بنتی ہیں اس نے دھیان رہے اس بات کے لیے جو اسطری پرس کوئی بھی ہوں جن کے ناکون لمبے ہیں بڑے بڑے ناکونوں کا سیدھا اٹیک لیور کے اوپر ہوتا ہے میری کوئی بات کٹ کے تو بتائے گلت کہہ رہا ہوں تو لمبے لمبے جو ناکون ہیں بڑے بڑے ناکون ہیں چہے کا بھلے ہی کرا لینا دو پرکار سے یہ لیور کے اوپر بڑا اٹیک پڑتا یا تو کسی کو پیلیا روگ ہو جائے یہ بہت خطرناک روگ ہے اس کا سیدھا اٹیک لیور کے اوپر ہے اور ایک یہ لمبے لمبے ناکون اور ان ناکونوں سے سنا ہوا بھات ان ناکونوں سے سنی ہوئی ڈال ان ناکونوں سے ملا ہوا گھتا ہوا آٹا یہ لیور کو ڈیمیج کر ڈالے گا آٹھ کل ماتا ہوں میں بیٹیوں میں کمپنیسن چل رہا ہے کہ تیرے ناکون چھ انچ کے ہوں گے تو میرے نو انچ کے ہوں گے کمپنیسن ہے اس بات ایسا مت کیجئے سجکر سمیدار گھر کی تم بیٹی ہو تو ناکون پوٹو آ کے اندر ہونا چاہیے وہ بلکل بار میں جو چیز رکھانے کے لائے کا وہ کٹا ڈالی ہے جو کٹانے کے لائے کا اس کو لمبا لمبا کر رہے ہیں بالوں کو لمبا کیجئے بالوں کو تو بڑا کیجئے ناکون چھوٹے کیجئے مجھے بڑا بھے لگتا ہے پام چھوانے سے مجھے پام چھوانے سے پریج نہیں ہے لیکن تلوار جیسے ناکون میرے اگلیوں کو گھائل کرے بیٹھیں مجھے تو بھائے اس سے ہے میری سب گھائلیں پتہ نہیں کیوں اتنے لمبے لمبے ناکون رکھا دیں یہ پتہ نہیں کونسی فینسن ہے پوری گندگی تو اسی میں ہی جاتی اور یہ سب لیبر کو برباد کرتے ہیں اس لئے اپنی پرچین سب بھیتا میں جیبن کا نروہ کرو پرچین سیلی میں اپنا جیبن جیو تو بچے رہو گے نہیں تو ساٹھ میں فونک نکل جائے گی اور اسپتال میں جا کر کے اور مریں گے موت بھی گھر پر نہیں ملے گی تو کائی کو یہ آفت کر رہے ہو کائی کو یہ پریشانی کر رہے ہو جاگ جاؤ جاگ جاؤ کچھ سوچ لو کچھ بچار کر لو مہاتماؤں نے ہمارے جیون کے لئے بڑے سودھ کی انہوں نے بڑی تبسہ کی آپ کو کیا پتہ ہے ان گرنتوں کو لکھنے کے لئے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی جیون بھر دودھ پی کر کے بھگوان بیاس ان گرنتوں کو لکھتے رہے ویڑ جنگل میں بیٹھ کر ندیوں کا پانی پی کر کے ان گرنتوں کو لکھتے رہے ان میں بڑا سودھ اور ان میں بڑا چنتن کیا تھا تب یہ سب سامکری ہمارے پاس میں آئی ہے لیکن جو چیزیں فری میں مل جاتی ہیں اس کا میں تو تھوڑی ہی سمجھا جاتا ہے یہ تو اپنے ہم پرخوں کو پوچھ لیں ان گرنتوں کو تیار کرنے کے لئے انہوں نے کتنی تپس شریعہ کری ہے انہوں نے اپنا ساتھ کچھ سمرپت کر دیا تب یہ نولیج ہمارے پاس میں چل کر کے آپ آئی ہے کہ جیبن کیسے جیا جائے مجھے اب سواس یہاں بیٹھی ہوئی بیٹھیاں ناکونوں کو لمبی نہیں کریں گے بالوں کو لمبا کیجئے ناکون بیلکل چھوٹے ناکون یہ کرنا ہی ہوگا اپنے آپ کو بدلنا ہی ہوگا اپنے آپ کا پرورتن کرنا ہوگا آسید گوڑندھر نامہ دکھ تاسس ویس ہوتا اس ماتا پیتا نے کبھی اس بچے کے اوپر دھیان نہیں دیا سمدھا دھوٹ کاری بیو میتریم اس کی مطرتہ جواریوں سے ہو گئی آپ کے بچے باہر پڑھنے کو جاتے ہیں یہ پڑھائی کتنی کرتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ باہر کا ہے باد کا یہ پہلے دیکھئے ان کے مطر یار دوست کیسے ہیں ان مطروں کا بڑا اثر پڑتا ہے یہ کھوٹے لوگوں کے ساتھ سنگتی نہیں ہو جائے گو سوامی جی نے کہا تھا بھگوان نرک دے دینا لیکن گلت مطر مت دینا گلت لوگوں کا سنگ مت دینا بربھل باس نرک کرتاتا دشت سنگ جن دی بھی داتا پرماتما گلت لوگوں کا سنگ مت دینا اچھے مطر بنائیے جو ہم سے کچھ نہیں لیتے سب کچھ دے دیتے ہیں انہیں مطر کہتے ہیں جو ہمیں برواد نہیں کرتے انہیں مطر کہتے ہیں جو ہمارا دھیان رکھتے ہیں انہیں ہم مطر کہتے ہیں جو ہمارا سوشن نہیں کرتے جو ہمیں چرترمان بناتے ہیں وہ مطر ہیں جو ہمیں چرترہین بنا دیں جو ہمارے چرتر کو لوٹ لے وہ مطر نہیں وہ دشمن ہیں ایسے لوگوں کا کبھی بھول کر ساتھ مت کرنا ان کو اپنی پنگتی میں مت بیٹھنے دینا نہ ان کی لائن میں کھڑے ہونا نہ ان کو اپنی لائن میں کبھی کھڑے ہونے مت دینا اسون نے بڑی کرپا کری ہے تب تو یہ جیون ملا ہے اور اس جیون کو ہم ایسے ہی گوا دیں گے نہیں بہت لوگ مجھے کہتے ہیں یہ آدمی میرا متر ہے دیکھتا کہ موں میں ایسے بھاوکا نکلتا ہے سرابکا میں نے کہا بھائی تجھے تو متر بھی نہیں دھوننا آیا متر ایسا دھونتے جیسا کشن نے دھونا تھا بہا صدامہ کمال ہے تیرا کیا کہتا ہے ایسا متر دھونتا ہے کہا جاتا ہے کہ متر کے بینا سکھ نہیں ملتا چار چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑنے کے لائق نہیں ہے بھولانے کے لائق نہیں ہے چار ہیں ایک ہے دھر ایک ہے دھرم ایک ہے مطر اور ایک ہے پتن یہ چار ہیں پتنی بھی ہے اس میں پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی یہ چار نہیں تمہیں چھوڑیں گے ایک دھرم نہیں چھوڑے گا ایک دھر نہیں چھوڑے گا یادی بڑیا ہے تو مطر نہیں چھوڑے گا اور اچھے گھر کی ستری ہے تو پتنی بھی نہیں چھوڑے گی تو کورونا میں پتی کو کورونا ہو گیا تھا اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ تو فون کر دینا آ جاؤں گی نہیں میں جا رہی ہوں پیئر اور بہت چھوڑ چھاڑ کر کے چلی گئے ایسے اسطریوں کا کہاں بسواز کریں گے میری لشن میں بہت نہیں ہے مجھے اس کی ساس کا فون آیا مہاراجی بیٹے کو کورونا ہو گیا ہے اور بہو کہتے ہیں کہ میں جا رہی ہوں ٹھیک ہو جائے تب بتا دینا وہ بھگوان کی قربات سے وہ ٹھیک ہو گیا اب وہ خوب پون کر دی ہے آ جاؤں وہ کہتا ہے بلکل جرورت نہیں ہے تیرے لیے تو میں اوپر چلا گیا ہے اس کا جواب بھی بلکل صحیح ہے گلت کیا بول رہا ہے یہ چار چیزوں کی یہ چار کی پرکشہ آپت میں ہی ہوتی ہے پریشانی میں چاروں کا پرکشن ہوتا ہے پتی کماو ہے خوب پیسہ دیتا ہے اس کے سنگ بنے رہو کوئی بڑی بات نہیں ہے پتی کو کشٹ آیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا درگٹنا ہو گئی تب پتہ لگتا ہے کہ اچھے باپ کی بیٹی ہو تم بڑیا پتنی بن کر جیون جی رہے ہو تب پتہ لگتا ہے گوش شامی جی نے بڑی سندر چپائی ڈالی اور ماتا انشویہ بولی کہتی ہے کہ دھی رج دھارا مرمی تھی رج دھارا مرمی تھی رج دھارا مرمی تھی رج دھارا مرمی آپ تکال پڑکی ہوں چاری آپ تکال پڑکی ہوں چاری بھی رج دھارا مرمی تھی رج دھارا مرمی آپ تکال پڑکی ہوں چاری موسیقی ماتا انسویا نے یہ بات ماتا جانگی کو سنائی ہے رامان میں آپتی میں ان چاروں کی پرکشہ ہو جاتی ہے بیٹی تم بہت مہن ہو کیونکہ تمہاری پتی کے اوپر کشٹ آیا ہے اور تم نے اپنے پتی کو چھوڑا نہیں ہے یہ تب کی یہ چھو بھائی ہے ایک بات میں نے اور پڑھی ہے وہ سننے میں آپ کو اچھا لگے گا کہ بیکال لگے گا آپ جانیں ایسا بتاتے ہیں کہ بھائی بھائی کا بہت پرہم ہوتا ہے لیکن کسی کارن بس ایسی سمبھابنائیں بن سکتی ہیں جس میں بھائی سنگ چھوڑ سکتا ہے لیکن سات بھامر پڑھنے والی پتنی سات نہیں چھوڑ سکتی آپ پوری دنیا سنگ چھوڑ دیتی ہے کوئی بیکتی ہسپیٹل میں چلا جائے بیمار ہو جائے تو ملنے کو آتے ہیں ساس بھی آتی ہے دس منٹ بیٹھ کے چلی آ جاتی ہے اس کا بیٹا بھی آتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو پتنی کے بھائی کو ہاں وہ آپ جانتے ہیں تو وہ بھی دس منٹ مل کے چلا جاتا ہے اپنا بھائیہ بھی آتا ہے ماما جی بھی آتے ہیں مامی بھی آتی ہے نانا نانی بھی آتے ہیں سب دس منٹ کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بچے بھی آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں پتر بھدو بھی آتی ہے وہ بھی چلی جاتے ہیں لیکن جو چوبیس گھنٹے تمہاری چار پائی کو پکڑی بیٹھی رہتی ہے وہ یہ کہی ہے وہ ہے آپ کی گرہنی وہ آپ کی پتنی ہے وہ سنگ نہیں چھوڑتی سات نہیں چھوڑتی دھارم دھائریا مطر اور پتنی یہ چاروں تو بڑی عدود ہیں تو مطر بہت اچھے بنائیے بڑیا بنائیے چائن بیٹی ہو چائن بیٹے ہو دھیان دکھنا یہ جیون مطرطہ کے ساتھ میں اچھی مطرطہ کے ساتھ میں بڑا گہن ہوتا ہے بڑا دب ہوتا ہے رام کو بھی راوڑ کو جیتنے کے لئے مطر کی عوض کتا پڑی کشنا کو بھی مطروں کی جرورت پڑی مطر مطر کا ایک جیون میں ایک بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے ایسا کہتے ہیں کتو سکھ ہم کہاں سکھ ہیں مطر کے بھی نہ تو مطر بھی ٹھیک سا ہو بڑیا سا ہو جس میں ایک بھرے سمانے میں آپ کہہ سکیں کہ وہ بیکتی میرا مطر ہے ایسا ایسا سہیلی بھی بڑیا ہی ہو آپ کا سہیلا بھی بڑیا ہی ہو تو یہاں لکھا ہے سمدان دھود کاریبیو میتریم تش شکار سا اس کا جو مطر لوگ تھے وہ ٹھیک نہیں تھے ستکت برام مڑا چارہ سندھیا شنان پرانگو کا برام مڑ کے گھر میں جنم لیا ہے کبھی نہاتا نہیں سندھیا نہیں کرتا سندھیا کا سمیں صبح اور سام جب دن اور سور آپس میں ملتے ہیں سندھیا کا سمیں سور عوضیت سے چوبیس منٹ پہلے اور چوبیس منٹ کے بعد تک کا آٹھالیس منٹ کا جو سمیں ہے وہ سندھیا کال کا ہوتا ہے ایسے ہی سام کو سور اسطانچل کی طرف جاتا ہے اس سے چوبیس منٹ پہلے اور سور اسط کے چوبیس منٹ بعد تک کا یہ فورٹی ایٹ منٹ کا جو ٹائم ہے اس میں امرت کی برسہ ہوتی ہے یہ بڑا دیوے سمیں یہ دیوتاوں کے بھرمڑ کا سمیں ہے اور ایسے سمیں میں بھوگ نہیں ایسے سمیں میں یوگ ہونا چاہیے اس اڑتالیس منٹ میں کھانا نہیں کھایا جاتا بھوجن نہیں کیا جاتا گوہ دھولی کی بیلا ہوتی ہے کہ اس کو امرت کال کہتے ہیں یہ دیویس سمیں ہوتا ہے ایسے سمیں میں سویا نہیں جاتا فلمی گیت نہیں سنے جاتے اس میں سادنہ سدھ ہو جاتی ہے سور اسط کے چوبیس منٹ پہلے اور چوبیس منٹ کے بعد تک کا جو سمیں ہے یہ سادنہ کے لئے آرادنہ کے لئے بھگوان کے دیے جلانے کے لئے بہت ہی جیدہ یہ بیسیس سمیں ہے اور اس سمیں میں بھگوان کی سادنہ پوجہ پاتھ آرادنہ ہونی چاہیے سندھیا واتی کا ساڑھے نو بجے کا سمیں نہیں ہوتا ہے جو دیے آرتی کے جلائے جاتے ہیں اس کا یہی کال ہوتا ہے بھور کا بھی شبے کا بھی آپ بارے بجے بھگوان کو نلا رہے ہیں کبھی ایک بجے نلا رہے ہیں کبھی ساڑھے دس بجے نلا رہے ہیں سور عدت کے چوبیس منٹ پہلے کا چوبیس منٹ کے بعد کا یہ سمیں ہے اس کو امرت کال کہتے ہیں اس میں امرت سدھی ہوتی ہے اس میں یہ سمیں بہت جیدہ دیویہ ہوتا ہے بہت ہی جیدہ دیویہ ہوتا ہے ایک سمیں اور آتائے بھور میں جو سواستہ کے لئے وردان ہیں اور اس سمیں کہ اگر کسی نے قدر کر لی تو آر کلیگ میں بھی بیتیس سواسو سال جیون جیس رکھتا ہے وہ سمیں ہے تین بج کے بیس منٹ سے لے کے تین بج کے چالیس منٹ تک کا یہ سمیں بھی بڑا عدود ہے بھور کا سمیں یہ سمیں ہے وہ سمیں آپ جاگ کر کے اپنا مو دھوئیے وہ سمیں کلہ کیجئے تھوڑا سا آپ بھرمان کیجئے آکاس میں امبر میں یہ آئروبیت کی کتابوں میں بہت بستار پوروک باتیں کہی گئی ہیں امبر آکاس کی طرف دیکھئے تھوڑا سا آپ جس پر اوس پڑی ہوئی ہے ایسی گھاس کے اوپر چلیے یہ جو بیس منٹ کا سمیں تین بج کے بیس منٹ سے لے کے تین بج کے یہ چالیس منٹ کا یہ سمیں ہے اس کو آئیوس یوگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس بیس منٹ میں آپ نے اپنی سریر کو یہ سمیں دے دی آئیوس منٹ عمر بڑھ جائے گی روگ اندر پرویش نہیں کر پائیں گے یہ ٹائم یہ سمیں ایسا آئے گی یدھی کوئی بیکتی اور ایسا یہ نیم بنا لے کے سمیں میں وہ اپنا بسترہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ سمجھ لیجے کہ اس کے ادھیاتم کا ہر کپاٹ کھل جائے گا اتنا بڑا چنتک ہو جائے گا اتنا بڑا بڑا بدوان ہو جائے گا جو بات ہے کتابے میں نہیں وہ اس کی ناوی سے سمنت ہو کر نکل کر آئیں گے یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے ایسا سمیں یہ عشور کا سمیں یہ پربو کا سمیں پرمانتما کا سمیں لوگ اس کو برمو مہورت کے نام سے جانتے ہیں برمو مہورت چھ گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے برمو مہورت بس اتنی ہی دیر کا ہوتا ہے یہ لگ بھگ یہ تین بڑ کے اٹھارے منٹ سے لے کر کے اور لگ بھگ یہ بھی سمیں تین بڑ کے بیالیس منٹ تک کا یہ سمیں یہ ہوتا ہے ایسا یہ بھی بڑا عدو سمیں یہ بھی چوبیس منٹ بیالیس دیتالیش مالیس یہی سمیں یہ بھی چوبیس منٹ بڑی اپنے عام میں عدو دے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو تو سات بجے ہی جگنا ہے بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں آٹھ کل تو گھر میں کمٹیسن سے سوتے ہیں بہو اور ساس میں کمٹیسن دیکھو کہ کون سور زیادہ نکلے گا تب جگے گا کمٹیسن بھور میں تھوڑا سا جلدی جاگئے اپنے سواستے کا دھیان رکھئے اور لکھائیں کہ سنیاش نان پرانگ بکہ برامر کے گھر میں جن میں کبھی سندھیان نہیں کرتا کبھی پوجہ پات کبھی شنان نہیں کرتا ہمارے گرنٹ کہتے ہیں ہجار کام کرنے سے پہلے شنان کرو گرنٹ کہتے ہیں سو کام کرنے سے پہلے بھوجن کرو وہ تو کری لیتے ہیں اب اس پر کیا پروچن کرنا ہے سو کام کرنے سے پہلے بھوجن کرو ہجار کام کرنے سے پہلے نہ ہو لاکھ کام کرنے سے پہلے دان دو اور ایک کروڑ کام کرنے سے پہلے بھگوان کا نام لو بھگوان کا بجن اس لوگ بولے دیتا ہوں ستم بیائی بھوکتبیم سیسر مشنان ماچریت اور لکشم بیائی داتبیم کوٹیم تکتام ہریم سمریت اس کی آج بینٹی چلیں تو کوٹیم تکتام ہریم سمریت کروڑ کام کرنے سے پہلے بھگوان کا بجن تو ہجار کام کرنے سے پہلے اسنان کرنے کی ایک بیدی ہے اسنان کرتے سمیں پانی سر پر نہیں اسنان کرتے سمیں پانی سب سے پہلے پیروں میں ڈال جاتا جندگی میں بلیڈ پریسر نہیں بڑھے گا رکت چاپ نہیں بڑھے گا نہاتے سمیں سب سے پہلے ایک لوٹا پانی آپ اپنے پاموں میں ڈال گی گرم پانی کا بھی سر پر منڈ ڈالنا چاند سگری گنجی ہو جائیں گے اڑ جائیں گے سگری والے جب سے بیکسین لگی ہے تب سے بالی بھاری گائے وہ رہے ٹوٹ رہے ہیں سب سب چاندیں کھرمونڈی بھائی جا رہی ہیں اور آپ کو ہر عفتے میں آپ تیل بدلتے ہیں سابون بدلتے ہیں اس لیے یہ بڑی دکتیں بھی ہو رہی ہیں گرم پانی سیدھے آپ سر پر آپ ڈالتے ہیں اس سے مائگرین جیسی بیماریاں بن جاتی ہیں تاجی پانی اس نان کے لیے گرم تو یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی چھان کر کے پوجا میں تو چھان کے لیے آئی جاتا ہے ٹوٹی میں کپڑا لگا تو سوٹی کوٹن ٹوٹی میں اسی میں سے وہ چھن کر کے نیچے گرگا تھوڑی فڈگری ڈال دو اس میں تو اس پانی کا جو دوس ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا بہت لوگ کہتے ہیں کہ سنی لگ گئے ہیں مہاراج سنی مہاراج تو یہ بھی بڑا اپائے ہیں سنوار کے دن پانی میں چاکو ڈال کر کے لوگے کا کوئی بھی ٹکڑا چاکو ڈال لیجئے اور لوگے کا کوئی ٹکڑا اس میں ڈال کر کے اسے شنان کیجئے پیپل کے پتوں کی مالا ہنمان جی کو چڑھائیے اور سرسوں کے تیل کا ایک دیا دوپیر گیارے بج کے اٹھالیس منٹ سے بارے بج کے بارے منٹ اب جی تو مہور تمہیں پیپل کی جڑوں کے نیچے جلا کر کے آ جائیے یہ بھی آپ کا سانتی ہی ہو جائے گا سنی مہاراج سنی مہاراج نہیں سب کو کہاں پریسان کریں گے وہ ہری جو بھگوان کا بھگت ہے کیا سنی مہاراج انہیں پریسان کریں گے تھوڑا سا اپنا جیون جینے کا کرم بدل لیجئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا نند کو بیدہ سانسٹرانام دیو برام مڈ نند کا برام مڈ کے گھر میں جنم ہوا تھا بیدہ سانسٹروں کی بھاری نندہ کرتا تھا سادو مہاپرسوں کی بھاری نندہ کرتا تھا اور ان کے ساتھ پاکھنڈی لوگوں کے ساتھ میں اور ان کے ساتھ مطرتہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی اس کو رہنا اس کو بڑا اچھا لکھا ایک پتری تیتنمہ آتا جن کے گھر میں ایک پتر ہے یا تو بہت بڑیاں نکلتے ہیں یا سیدھے دھندکاری کی طرح نکلتے ہیں یہ ایک جو پتر ہے جن کو وہ تو بڑے ساوڑھانی پور بک گئی ایک پتر ایک پتر والے یہاں تو سربن کمار نکلے گا اور یدی سیدھا کا سیدھا دھندکاری کی طرح ہے یہ جو ایک پتر والے لوگ ہیں آپ کو تو بہت ہی زیادہ دھیان دینا ہوگا اب ایک بگڑ جائے تو پھر دوسرا ہو تو لگتا ہے دوسرا سمال لے گا اب جو اگلی پر ایک ہی ہے مہاراج اور وہ بھی چھوٹ دے گا تو پھر جائیں گے کہاں جن کو ایک ہے وہ تو بہت بچار کر کے بہت بچار کر کے بیٹا بچہ تو ایک سے زیادہ ہی ہونا چاہیے ایک سے زیادہ ایک گڑوڑ کرے تو دوسرا تو ساتھ نوالے اب ان کو تو ایک ہی تھا لگا ایک پتری تھی تن مہتا اس مہیا کو ایک ہی تھا پرطاہر یہ تھی دکچتم اور جب مہیا اس کو ڈانٹتی ہے تو آنکھیں نکالتا ہے ماں کے اوپر اور آج کے سمیے میں ایسی اولاد کی بھی کمی نہیں ہے جو مہتا پتا کو گھو پٹا پٹا کر کے پیٹتی ہے میں تو یہ باتیں زیادہ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ یہ کتھا دنیا کے دو سو پونے دو سو دیسوں میں جاتی ہے اس سے ہمارا تھوڑا کلچر ڈاؤن ہوتا ہے بیدیشی لوگوں کو یہ لگے گا کیا ہندوستان میں بھی اب ایسا ہونے لگا ہے جو رام پتا کے کہنے سے بن کے لیے چلے گئے کیا اس رام کے دیس میں آج ماتا پتا اولاد کے دوارہ کوٹے جا رہے ہیں میں تو اس لیے نہیں بولتا نہیں تو آرکی تو استطیاں بڑی گمیر ہیں آسرہ میں بچارے بڑے بڑے لوگ روتے روتے ہوئے آتے ہیں ایسی استطی ہو گئی یہ ہے کہ بس پوچھو ایمت کیا ملا ہے کیا ملا کچھ نہیں سب کچھ چلا گیا سب ختم ہو گیا کچھ نہیں رہا کرود نستیست تنیا بتا جاتا کہ اتنا کرود ہی ہے آنکھ میں سے تو بلکہ رکت تپکت آئے کرود کے مارے جواریوں کے سنگ رہتا ہے پورا دن بھر کوکرمی ہو گیا ہے ماس بھکچن کرتا ہے میاں نے ایک دن اس کو سمجھایا آپ نے کبھی کسی کمکار کو دیکھا کمکار جانتے ہیں مٹی کے گھڑے برتن بنانے والا دیکھتے ہیں چاک گھوماتا ہے کسی کمکار نے چلم بنائی چلم جانتے ہو چلم جانتے ہو کائی سے کہتے ہیں ہاں ہاں وہی سلفہ والی چلم پہلے یہ بہت زیادہ چلتی تھی لیکن اب وہ چلم نہیں ہے اور احمال دوسرے بہت تیار ہو گئے تو وہ کمکار چلم بنا رہا تھا اتنے میں ایک مہتمہ آیا ہوا وہ سادو نے کہا بھئیہ کیا بنا رہے ہو تم اس نے کہا چلم بنا رہا ہوں ارے بھلے آدمی تو اس سے کچھ بڑیا نہیں بنتا چلم بنا رہا ہے کچھ اور بنا لیتا یہ چلم سویم جلے گی اور اس کے پھونک جو کھینچے گا اس کا گلا بھی جلا ڈالے گی کائی کو تو چلم بنا رہا ہے تو برطن بنانے والے وقتی نے کہا تو بابا جی کیا بنا ہوں تو انہوں نے کہا سورائی بنا سورائی سورائی جانتے ہیں ہاں جس میں سورائی فریض کی چھوٹی بین سورائی تو سورائی اس نے بنائی اور ایسی سورائی یہ سب سے پہلی بار بنائی گئی سورائی تب کی بات پھر تو پورے دیش میں اس کا پرچار ہو گیا سورائی بنائی اس نے سورائی کا اتنا پرچار ہوا کہ وہ سرائی پوجانی پا رہا تھا لوگ اس کو تھینکیو دھنیواد بولنے کے لئے آ رہے تھے کیونکہ سرائی میں پانی بھر دو تو سویم تھنڈی رہ رہی تھی اس کا پانی جو پی رہا تھا اس کے گلے کو بھی وہ تھنڈا کر رہی تھی یہ سرائی کا کام لوگوں کو بڑا عدوت لگا سادھوں نے اب پرچار کیا پورے سمان میں اور وہ گلی گلی پہنچا ہر گھر میں گھوس جائے اور کہتا تھا اپنے بچوں کو چلم بناوگے کا سرائی چلم بناوگے کا سرائی چلم بناوگے کا سرائی اب لوگ سمجھے نہیں لوگ کہیں کہ بابا پاگل ہو گیا ہے تو کسی نے کہا بابا اس کا عرض تو بتائیے چلم سرائی کا مطلب کیا ہے تو بہتما نے کہا اپنے بچوں کو تم نے کس انسکاری بنا دیا چلم کی طرح تو جیسے چلم سویم جلتی ہے دوسروں کو بھی جلاتی ہے تو تمہارے بچے سویم جلیں گے دوسروں کو بھی برواد کر دیں گے یدی سرائی کی طرح سنسکار یہ بنایا تو سرائی سویم تھنڈی رہتی ہے جس کا پانی جو کوئی پیئے اس کو بھی تھنڈا کر دیتی ہے بچوں کو سرائی جیسا سنسکار یہ بنا دیا تو سویم آنند میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی آنند سے بھر دیں گے تو اب ہیدرہ وادیوں لوگوں اب آپ بتائیے کیا جادہ ٹھیک ہے سماج میں بچوں کو چلم بنانے کی جو روت ہے یا سرائی سرائی تو سرائی یہ تب بن پائیں گے چھوٹے سے ہی ان کو دیکھو کہ بستے میں رکھتے کیا ہے آتے کہاں ہیں جاتے کہاں ہیں علماری میں کیا رکھتے ہیں ان کے مطر واندو یار دوست کیسے ہیں ان کے موائل میں لوگ نہیں لگنا چاہیے پتہ نہیں کونسا اس میں ایسا رکھا ہے گلاب جامون چار چار لوگ ڈالتے ہیں موائل میں چار چار لوگ چار چار میں نے کسی بچے گولا بیٹا ایک فون کرنا ہے لانا سو وہ ایسے ہی گھوماتا بڑی رکھیہ کیا ہے اس کو یوں ایسے کرتا رہا بہت دیر تک لوگ کھلنے کے لئے میں تو کہوں گا جن کے موائل میں لوگ لگے ہیں جرور کچھ نہ کچھ گڑ بڑے میرا موائل کھولا پڑا رہتا ہے چاہے سو کوئی دیکھو پڑھو مہاراج اس میں چار چار لوگ آرے اوروں کو چھوڑیے پتنی جا رہی ہے رسوئی کے لئے اور وہ پتنی کا موائل اس کو مل گیا پتی کو پتنی کا موائل تو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا اب اس کا موائل اتنے سنکی ہو گئے ہیں اتنے سنسے بالے ہو گئے ہیں اتنے ہردے سے ساپ ستھرے بنیے گا آپ کے اوپر کوئی اگلی تک نہ اٹھا پائے ایسا جیون جینے کی جربت ہے یہ سنسکار آپ نہیں دیں گے تو ان بچوں کو سنسکار ملے گا کہاں سے بچے وہی سکھتے ہیں جو گھر میں جو پھر وہ چلتا ہے آپ جو دے دیں گے انہیں اور انت تک ان کے پاس میں وہی رہے گا آٹھ باہر بچے پڑھنے کوئے امریکہ تک بچے پہنچے ہیں مجھے فون کرتے ہیں یہ ان کے ممی پاپا نے سنسکار ہی تو دیا ایک بچہ کہاں تھا ابھی آسٹریلیا میں تھا تو اس کو گاڑی خریدنی تھی اور اس دن منگلوار تھا وہ کہتے ہیں مہرہ جی میں گاڑی خریدنے کو جا رہا ہوں میں نے کہا دن کون سا ہے ہمارے ہاں تو منگلوار ہے تمہارے ہاں کیا ہے تو ہمارے ہاں باتا نہیں اس دن سومار تھا کیا تھا کہ بدوار تھا اس نے کہا منگلوار ہے ہاں میں نے کہا نہیں منگلوار کو نیا بہان مت خرید دیے گا تو یہ گھر سے جب بچوں کو سنسکار ملتے ہیں تبہی تو وہ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں تو یہ آپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائیں گے